پویٹری آپ لکھتی ہیں کچھ سنائیے ہمیں اچھا کیونکہ میں نے لکھا ہوتا ہے اپنے پاس میمری اچھی نہیں ہے میری قصے میری الفت کے جو مرکوم ہیں سارے آ دیکھ تیرے نام سے محصوم ہیں سارے کیا کہنے شاید یہ میرا ظرف ہے خاموش ہوں اب تک بہت اچھے شاید یہ میرا ظرف ہے خاموش ہوں اب تک ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہیں سارے بہت اچھے پھر پڑیے گا شاید یہ میرا ظرف ہے خاموش ہوں اب تک ورنہ تے تیرے عیب بھی معلوم ہے سارے سب جرم میری ذات سے منصوب ہوئے ہیں کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہیں سارے کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہیں سارے تو کیا آپ نے بھی شائری دل ٹوٹنے بھی شروع کی؟ نہیں سہم نہیں بغیر دل ٹوٹنے بھی شروع کی؟ جائر سے بات ہے آپ کے مقابلہ کہاں ہی ہے ہم نے تو پڑھا آپ کو شکریہ تو دل ٹوٹنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے مجھے لگتے نہیں ہوتا تو ہے اب آپ کیا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے I guess this is the connection between you and Allah this is what I believe مجھے جو لگا I was in 6th standard جو میں نے لکھنا شروع کیا اور پھر جو میں آرٹس میں آئی تو I don't know تو آپ نے اللہ کے لیے لکھنا شروع کیا اللہ کے بندوں کے لیے لکھنا نہیں شروع کیا just that کی ایک connection بنا مجھے جس کے وجہ سے I start thinking about people words جسنا کبھی کے بعد آسمان میں بچے I don't know کسی نے کیا اور میں نے بہت کیا وے چھت پہ لیٹ کے آسمان پہ میں نے اتنی چیزیں ڈھونڈی میں آرہا کہ یہاں یہ بن رہا ہے یہاں یہ بن رہا ہے ہم سب کرتے ہیں بندر بہت کیوٹ ہوتے ہیں منال پہ اکسر دیکھے آپ کسی ہیں یہاں کسی ہے نازی جہانگیر بائی نیچر رومانٹک ہیں یا پریکٹیکل ہیں پرگمیٹک ہیں پریکٹیکل ہوں رومانس سے کوئی لے نہ دینا نہیں بالکل ہے جب آپ پریکٹیکل ہوتے ہیں تو رومانس پہ اپنی جگہ پہ آتا ہے ایم ہی نہیں آجاتا موٹھا کی براہ پریکٹیکل قسم کا رومانس ہے پریکٹیکل قسم کا رومانس ہے یہ پریکٹیکل رومانس کیسا ہوتا ہے جس کی جہاں ضرورت ہو وہاں ہی ہونا چاہیے کیونکہ عمومن تاثر یہ ہے I can't be romantic کیونکہ رومانس میں آپ دل سے سوچتے ہیں اور جب آپ پرگمیٹک ہوتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کرتے ہیں فرق تو ہے نا اچھے بائی دے ٹائم میں نے یہ چیز سے سیکھا ہے کہ آپ کا جو دل ہے is just a piece of blood یہ آپ کا صرف خون بناتا ہے اللہ نے جب یہ دیا ہے تو اسی سے ہی سوچیں اس کو کیوں زحمت دے رہے ہیں سوچتے والی بات ہے ایم ہی اس بچارے کو مشکل میں ڈالا ہوئے اس کو بددام کیا ہوئے وہ خون بنا کے آپ کو زندہ رکھ رہے ہیں سوچیں یہاں سے سوچیں تو میں دماغ سے سوچتے ہوں کسی کو کوئی اگر اچھا لگے کبھی کسی کو تو دماغ دھڑکتا ہے کہ دل دھڑکتا ہے یہ تو انہوں کے ارکور کے اس پاسے لے آنگے نہیں میں دھڑکتا ہے کہ اگر دل کا کام صرف مم کرنا ہے میری آنکھیں چمکتا ہے تو دھڑکتا کیوں ہے کیونکہ وہ آپ کو سانس دیر ہے نہیں وہ جو کسی کو دیکھ کے دھڑکتا ہے آرے سر وہ کسی کو نہیں دیکھ کے بھی دھڑکتا ہے that's no practical اس میں debate ہو سکتی ہوں نہ دیکھ کے بھی دھڑکتا ہے آپ شائر ہے نا آپ پکے والے شائر ہیں اسے لئے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کمی زندگی میں محبت نہیں کی کسی سے صحیح کی ہے کی ہے شاید تو جب کی اس وقت دل دھڑکتا تھا یا آنکھیں چمکتی تھی آنکھیں چمکتی تھی دل دھڑکتا تھا اور دماغ چلتا تھا دماغ چلتا تھا practical قسم کی practical قسم کی نہیں ویسے ویسے یہ میں کہوں گی کہ practical تھوڑی میں زیادہ ہو گئی اس محبت کے بات سے یہ تو ایکسپینینس کر لیا آپ اندھے ہی ہو جاتے ہو لونہ لنگڑا کانا ہو جائے یہ ہی ہے ہاں مجھے لگتے تو آپ دل سے بھی نہیں سوچتے آپ دماغ سے بھی نہیں سوچتے آپ بس کہتے ہو کہ یہ ہے تو یہ ہے وہی دل سے سوچنا ہے نازف اچھا چلے میں نے ہار مان لیا یہ بات چھو بانا کہنا کہ رولتے گئے ہیں پر چاس بڑی ہے صحیح میری پوری پینٹنگ پہ لگھا ہوئے کمرے میں رولتے گئے ہیں پر چاس بڑی ہے اگر تقدیر یہ چوئیس دیتی یہ چوئیس دے کہ آپ واپس چلے جائیں اور وہ دل نہ ٹوٹے نہیں صاحب اس تجربے سے نہ گزریں تو کیا کرنا چاہیے میں نہیں چاہوں گی بلکل ہی موو آن کر چکے I love to move on اور دل توڑنے والا اگر واپس آ جائے اور اسے کہتے ہیں سونے کا بن کے دکھا دے بھیگی بھیگی آتوں میں میٹھی میٹھی باتوں میں ایسی برساتوں میں کیسا لگتا ہے بولو تم آپ کی آواز کتنی اچھی ہے تینکیو نازو اب نہیں کروں گی پوچھیں کیوں کیوں نفرت ہے مجھے نازو سے کیوں سب نازو یہ کیا ہے دل چونڈنے والا کہتے تھا نہیں سب کہتے ہیں سب کہتے ہیں نازو اچھا اببہ used to call me kake 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 but i hate this the nickname نازو مجھے نہیں پسند what about nazi what about nazish nazish تو آپ دنیا کے لیے کچھ exclusivity بھی تو نہیں چاہیے ووہ سر آپ ڈیریکٹری رہے ہم شارو کان نہ بنے ہم اپنا شو کرتے ہیں جی جی اچھا نازش آپ نے ایک بار انکشاف کیا کہ آپ mental health issues سے بھی کچھ struggle جو ہے وہ کرتی رہی ہے جی اور پوچ ترمیٹک stress disorder جو ہے اس کو آپ نے کیسے ڈیل کیا کیسے ہندل کیا i've been a patient of ptsd for good eight to nine years after اممہ انہی کا ہی ایک چیز دی ہاں اور مجھے لگا کہ میں نے سیکھولوجی بھی سی کے کیور میں پڑی تھی کہ میں اچھا مزی کی بات ہے میں میڈیسنس پہ نہیں آئی میں نے آج تک نیند کی گولی نہیں کھائی میں میں کبھی میں نے انٹرنشی بھی کی تو میں کبھی ریکیمنڈ نہیں کرتی کہ آپ نیند کی گولیاں کھائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس لیے ضرور کرنی چاہیے کہ جو منٹل ہیلتھ کے حوالے سے ان پر ہم بات نہیں کرتے ہیں اور ہم اس کو بلکل انہی کے کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں نتائج یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے لیے بھی اور آپ اپنے ادگرد کے لوگوں کے لیے بھی بازوں کا زندگی جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہے تو لیچلی آپ جیسی سلیبرٹیز جب بات کرتی ہیں تو لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بقاعدہ ایک مختلف سے ایک مسئلہ ہے بلکل ہے میں نے تین سال اس پارے میں بات کیا 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 اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں آپ کا تجربہ یہ ہے میں بتاتی ہوں جہاں آپ فزیکلی آپ کی ایک ہیلت ہے وہیں بہت کی مینٹنیوز بھی ہے آپ اس سے نکل سکتے ہیں تو میں being a celebrity بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا میری کوئی ہزیٹیشن نہیں تھی کہ میں پیٹی ایسٹی کی پیشنٹ ہوں یا میں نے ایک سروایف کیا یا میں نے سوسائیڈ اٹیمٹ کی ییس آئی ہاتھ تاٹ فیس آئی سروایف دیت یہ موٹیویشن ہے میری کہ میں اب نیکل کے سامنے آئی ہوں I live my life happily پاہی تک نوبت آگئی ہو نہیں نہیں یہ ایسا ہوا کہ سٹ چھوڑ کر چلی گئی ہو چھوڑ کے لیے گئی تھی پر ڈرانے کے لیے ایک صرف پاس سے مٹھائی کھانے گئی تھی وہ پتہ نہیں کوئی کچھا گھلا بڑا فیمس ہے کراچی کا تو ہاں میں غصے میں کھاتی ہوں تو وہ پروڈکشن کے ہوتے ہیں کبھی کے بات مسئلے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اتنا زرچ ہو جاتے ہو تو میں نے کہا میں جا رہی ہوں سٹ چھوڑ کے کھانے میں بالکل رحمت شیری پہ گئی تھی اچھا اور کتنی مرتبہ ہوا ایک دفعہ کیا مسئل سے ڈراتی میں رہتی ہوں نے گئی ایک دفعہ ایدر رانہ صاحب دی خواہش ہے سامنے میں کدھی ڈراؤ اسی بھی ڈرئیے تتی چائے رو اور دوسا دے دے اچھا ناظری جب غصہ آتا ہے تو پی جاتی ہیں یا جو مو میں آیا کہہ دیتی ہیں بچپن میں ہی تھا میرا ٹرگر تھا پروک ہونا آپ مجھے ایسی پروک کر سکتے تھے ہم when i was in school اور وہ تو میں یہ سیٹ پہ تو کبھی کسی میں نے مانا سکون میں میں نے لڑکی کا ناک توڑا ایک کیوں اہم ہی لڑائی ہوئی تھی کسی بات پہ آیا all i remember کی میں نے بڑا شوق تھا مجھے اچھا میرا ایک ہی بھائی ہے ہاں تو بہت ٹائم تک میں بہت اس کے جیسی رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے ٹھوم بھائی جیسی رہی ہوں ہاں تو ہم دیکھتے تھے رسلنگ وہ دیکھتے تھے ہم دیکھتے تھے ہم دیکھتے تھے جون سے نا وہاں can you see میوانا اس کے مجھے 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 نازیس جی ان تو ہنو جس دن غصہ چڑھنا ہے نا تو سی رانہ صاحب دے وال پھٹنے لے اینجی پھڑ کے کھیچ لینا ہے تو زہر بیگ ہاتھ میں آجے گی